محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائے اس سلسلے میں یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ آپ کبھی بھی اسی کے سامنے بھی اور خاص کر اپنے بچوں کے سامنے منشیات کا استعمال کبھی نہ کریں اور اپنے بچوں سے دکان سے بان سگرٹ چال یا گوک کا وغیرہ کبھی نہ مانگوائے ٹھیک ہے نا منشیات کی لانت میں گریبتار کرنے والے عوامل میں سے دوسرے نمبر پر اہم ترین ایک انسان کی نفسیاتی کفیت ہے اگر کسی شخص کو کوئی نفسیاتی آرزہ یعنی ٹینشن ٹیپریشن یا ٹراما وغیرہ ہو تو پھر زیادہ چانسز ہے کہ ایسا شخص منشیات کی طرف راغب ہو جائے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ منشیات کبھی بھی آپ کے ٹینشن اور ٹیپریشن کا علاج نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اگر ایک شخص ایک یا دو بار منشیات کا استعمال کرتا ہو تو ان کے ٹینشن اور ٹیپریشن کے سیمٹمز تھوڑے بہت ریڈیو ہو لیکن آگے جا کر یہ آپ کے ٹینشن اور ٹیپریشن کے امراض کو مزید پیچیزہ بنا دے دیتے ہیں اس لیے یہ تجیز کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کی نفسیاتی ارزا یعنی ٹینشن، ٹیپریشن یا ٹراما وغیرہ ہو تو ان کو فوراں کسی مہر نفسیات سے رچو کرنی چاہیے اور پروپر علاج کرنا چاہیے منشیات اس کا علاج نہیں ہے اس کے علاوہ غربت اور بیرزگاری بھی منشیات کی لانت میں گرفتار کرنے والے عوامل میں سے دو اہم ترین عوامل ہیں وہ کہتا ہے نا کہ ان ایمٹی مائنڈ اس ڈیول ورکشاپ یعنی خالی ذہن شیطان کا بسے رہا ہوتا ہے اب انسان جب کچھ بھی نہیں کرتا ہو ان کے پاس کوئی سرگرمی نہ ہو تو لازمی بات ہے وہ نشی کی طرف راغب ہوگا اس لیے والدین کیلئے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ باقی سے اطمند سرگرمیاں بھی پیدا کریں جیسا کہ کرکٹ کیلنا ہوکی کیلنا پیگمنٹن کیلنا زراد کے ساتھ وابستہ ہونا یا کوئی ہونر سیکھنا وغیرہ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک انسان کے اردگرد کا جو ماحول ہے وہ بھی بہت اہم ہے اور اگر اردگرد کے ماحول میں منشیات آسانی سے دستیاب ہو زیادہ تر آپ کے جو دوست ہے پروسی ہے یا باقی اردگرد کے ماحول میں جو لوگ ہیں وہ منشیات کا استعمال کرتے ہو تو پھر زیادہ چانسز ہے کہ آپ بھی منشیات کی لانت میں گرفتار ہو جائے کیونکہ منشیات ایک ربا کی طرح ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتی ہے منشیات کی لانت میں گرفتار کرنے والے عوامل میں سے ایک اور اہم ترین والدین کی رفلت یا اپنے بچوں سے بہتر طور پر تعمل نہ کرنا ہے والدین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے بچے کہا کہا جاتے ہیں کس کس سے ملتے ہیں ان کی اٹک بیٹک کس طرح کے لوگوں سے ہیں ان کے دوست کون یہ بات یاد رکھے کہ وہ کہتا ہے نا کہ مار نہیں پیار لیکن والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ بیجہ لات پیار اور بیجہ سختی نہیں کرنی چاہیے اگر کبھی کبھا سختی کی ضرورت پڑ بھی جائے تو ان کو توڑی بہت اگر ڈان ٹپٹ دی جائے تو یہ اچھی بات ہے تاہم اس ڈان ٹپٹ میں بھی کیار کی ایک جلک نظر آنی چاہیے یعنی والدین کو ہر وقت تک بچوں کی کونس لنگ کرنی چاہیے اور ان کو بیٹ کنپلی بھوری صحبت سے بچانا چاہیے اس کے علاوہ بعض اوقات ایک بندے کی جو پرین کیمسکری ہے یعنی دماغ کی کیمسکری اس میں پوری بگڑاو آ جاتا ہے اور انڈیا کی ایک مشہور فلم ہے منہ بھائی لگے رہا تو اس میں وہ منہ بھائی ایک ٹائم ڈاکٹ مارتا ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے دوست کو کہتا ہے کہ ڈاکٹر کہہ دے کہ میرے دماغ میں کوئی کیمیکل یعنی کیمیای پہنچا آ جیا ہے تو اگر کسی بچے کی برین کیمسکری یعنی دماغ کی جو کیمیای ساخت ہے اس میں کوئی بیلیار پیدا ہوتا ہے تو پھر بھی زیادہ چانسز ہے کہ ایسا شخص نشے کی طرف آسانی کے ساتھ راگب ہو جائے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس کی بھی علاج کرنے کی ضرورت ہے نشہ اس کا علاج نہیں ہے تو یہ وہ عوامل ہو گئے جن کی وجہ سے ایک شخص آسانی سینشک کی طرف آگے بہتا ہے اس لیے آپ ان عوامل پر کچھ نظر رکھے اور اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کے بچوں میں پایا جائے تو فوراں آپ انٹروین کریں اور اپنے بچوں کو منشیات کی تلدوں میں جانے سے روکے شکریہ شکریہ